صفحہ نمبر اکتالی یعنی کہ فورٹی ون بیمار کی نماز کا بیان بہشتی زیور اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات کانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاحت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں باحفاظتِ الٰہی نگہ داشت کرتی ہیں اسی ارشادِ خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے کتابِ محسوم بہشتی زیور جس میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کی تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں رائٹر ہیں اس کے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ صفحہ نمبر اکتالی فورٹی ون بیمار کی نماز کا بیان نمبر ایک نماز کو کسی حالت میں نہ چھوڑے جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی رہے اور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھے بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کر لے اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کی مقابل ہو جائے لفظ پیشانی سے ہو جاوے تک خسب اجازت مولف اس مرتبہ عبارت بدل دی گئی ہے نمبر دو اگر رکوع سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کرے نمبر تین سجدہ کرنے کے لیے تقیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں جب سجدہ کی قدرت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا کرے تقیہ کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں نمبر چار اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے نمبر پان اگر کھڑی تو ہو سکتی ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتی تو چاہے کھڑی ہو کر پڑے اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ کو اشارے سے ادا کرے دونوں اختیار ہیں لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے نمبر چھے اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی تو پیچھے کوئی گو تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا رہے بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے قریب قریب بیٹھنے کے رہے اور قبلہ کی طرف پھیلا لے وے اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلہ کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کڑے رکھے پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدہ کا اشارہ زیادہ نیچہ کرے اگر گو تکیہ سے ٹیک لگا کر بھی کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلہ کی طرف پیر کر کے بلکہ چت لیٹ جائے لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ رکھ دیں کہ مو قبلہ کی طرف ہو جاوے آسمان کی طرف نہ رہے پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے رکو کا اشارہ کم کرے اور سجدہ کا اشارہ ذرا زیادہ کرے نمبر ساتھ اگر چٹ چٹ نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف مو کر کے لیٹے اور سر کے اشارے سے رکو سجدہ کرے یہ بھی جائز ہے لیکن چٹ لیٹ کر نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے نمبر آٹھ اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہ رہی تو نماز نہ پڑھے پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ ہی یہی حالت رہے تو نماز بلکل معاف ہو گئی اچھے ہونے کے بعد قضاء پڑھنا بھی واجب نہیں ہے اور اگر ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ایک دن رات میں پھر اشارے سے پڑھنے کی طاقت آگئی تو اشارہ ہی سے ان کو قضاء پڑھے اور یہ ارادہ نہ کرے کہ جب بلکل اچھی ہو جاؤں گی تب پڑھوں گی کہ شاید مر گئی تو گناہ گار مرے گی اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاغ میں بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفعیق اللہ تعالیٰ